اگر اب نیشنل کانفرنس بھی آپ پر لگاتا نشانہ ساتھ ہے وہ کہیں کہ سجاد گنی لون جو ہے وہ ماضی کو کیوں بول چکے ہیں وہ صرف نشانہ ان سی کو کیوں بول ماضی میں کیا کیا ہے میں نے کوئی قتل کیا ہے کسی کو پی ایسے میں بند کیا ہے کوئی الیکشن کی چوری کی ہے انیس سو ستہ سی میں بتائیں نے ماضی میں کیا کیا ہے میں نے ڈائی سال مین سٹیم میں کیا ہے اب اگر میں نیشنل کانفرنس کے بیانات دیکھوں تو لگتا ہے کہ جتنا بھی پرالیم جمہو کشمیر میں وہ میری وجہ سے ہے یا میری والدہ محترم کی وجہ سے ہے لیکن اٹھائیس سال پارلیمنٹ ممبر ان کے مہاں رہے ہیں بتیس سال حکومت رہنے کی مل کے یہ ساٹھ سال ہوتے ہیں یہ ساٹھ سال کا جواب تو دینا پڑے گا سات سال میں لوگ مرے ہیں یہاں ہر گھاؤں میں قبرستان سات سال میں ہزاروں لوگ پی ایسے میں اندر گئے کوئی کوئی نے بیس بیس پچیس پچیس سال کے بعد چھوڑے جیل سے چھوڑے ان کا جواب کون دے گا میں دوں گا کیا جواب یہ دیں گے میرے سے کیوں سے سوال پوچھتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے میں نے اچھے ہی کام کیا ہے ہم نے ہم پر یہ گناہ ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے جو سوچل الفیہ دو سو دیتے تھے وہ ہم نے ہزار روپیہ کر دیا ہے ہاں وہ میں نے گلتی ہے ایسی گلتیاں میں نے بہت کی سجاد صاحب آپ ہمیشہ اپنے بیان سمجھے کہتے ہیں کہ ملٹن سے ارکس پر ہوئی پوست رجیم تو ریسنٹ ڈیشنل کانفرنس سے یہ الزام لگایا ہے کہ جو البارک ہے وہ آپ کے فادر کے کریچر ہے آپ کا کیا کومنٹ آرس پر دیکھیں میری بات سنیے میرے فادر کلٹکل ہے ہمیشہ ٹھائٹ وہ الیکشن نہیں لگتے تھے اسی لئے آپ دیکھیں گے کی مطلب الیکشن پہلے لگتے تھے بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا جب ایٹی سیون کی دیکھی ہوئی ان کو بند کیا گیا پھر انہوں نے الیکشن کو خیر بارد ہو اسی لئے ہمارے کسی بھی الیکٹرال پروپگنڈا میں آپ ان کا فکر نہیں دیکھیں کیونکہ جب وہ اس دنیا سے بھی وہ الیکشن نہیں لگتے تھے ہم ان کی اس ممبری کا رسپک کرتے ہیں میں سجاد لون ہوں میں نے پہلے دن سے ہی میری پروکلیوٹی جو تھی میری ڈینڈنسی ڈورٹس میں انسٹیو پالٹکس ٹھیک ہے نا گرم جو ہے انیس سو ستہاسی میں آیا رگن کے بعد آیا اور تقریباً پچاس تنظیمیں تھی فرض کرے پہلے تو یہ جھوٹ ہے وہ ایک تنظیم لون صاحب باقی ان انچاس کہاں سے وہ کس نے بنائے آپ سمجھے تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں ہمارے گھر پر الحمدلہ کوئی کھون کا دبا کسی کا قتل نہیں ہو سکتا ہاں پچانے میں بڑا کام کیا ہے جو میرے والدیں محترم تھے وہ نون وائلنس کے ٹوٹل 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 جو ہے اس کے ہاتھ میں تھے اور کبھی انہوں نے یہ آہ وائلنس کو آہ جو پندوڑ دی کیا ہے واقعی یہ سب ڈائیورشنری ٹریکٹکس ایڈ ایڈ اپ ڈے دے نیشنل کانفرنس پہ ستر اسی سال یہاں کی پولٹکس پر چھائی ہوئی ہے انہوں نے اقتدار کا سب سے زیادہ جو ہے انہوں انہوں نے ٹائم گوزارہ ہے بڑے بڑے اکارڈز انہوں نے سائن کیے ہیں جواب دے ہی ان کی ہے وہ ہم سے اس جوال نہ پھٹے تو پولٹکس اور رلیجرز کو مکس کیا جا رہا ہے کہ ریسینٹلی آپ پہ یہ آپ کو یہ بولا لیا ہے کہ آپ کو جلد کی سیڈفکیٹ نہیں گلے گی آپ کا کیا کومنٹ رہیں گے اس پر نہیں آپ یہ ہے کہ جلد کا سیڈفکیٹ نہ ہم نے کبھی بانٹا ہے نہ ہم بانٹے ہیں لیکن یہ تو اللہ اللہ کے رئے ہیں تو باقی بارحال جنت کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے تو الحمدللہ ملہبہ مسلمان وینز کی جو ایک پائس مسلم ہو جو ہماری مسلم تھیالوجی ہے اس میں جنت کا اقدار ہوئی ہوتا ہے وہ الحمدللہ نیشنل کانفرنس لگاتار جو ہے پی پلز کانفرنس سے یہ رشان ساتھی کہ یہ بی جی بی کی بی ٹی میں شامل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ان سے پوش کے ہوتا ہے جو بھی بی جی بی میں کشمیری ہوں کشمیری دیکھیں یہاں پچھلے تیس سال میں ہزاروں لوگ مر گئے جیل گئے ظالم اور مظلوم دوت میں اپنے آپ کو مظلوم بانتا ہوں میں جیل گیا میں نے انٹرکیشن کھایا یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو قبروں میں یہ سب وہ ہیں جن پر ظلم کیا گیا میں عمر ادلاہ سے پوشنے باتا ہوں وہ ظلم کرنے والوں میں سال یا کی اس پر ظلم ہوا وہ جیل گیا جب ہم جیل میں سن رہے تھے وہ تو فورم منسٹر تھا وہ تو باج بائی صاحب کا فورم منسٹر تھا تب تو وہ بات نہیں کسی کو کرنے دیتا اور جو جو فورم ڈگریٹری آتی تھی تا وہ جا کے ان کو بولتا تھا وہاں کوئی پرابلم نہیں کوئی تشدد نہیں ہے سب ٹھیک ہے میرے سامنے کھڑا ہو میں کیا کر سکتا تھا ایز آہ انیبل آزمنڈری منسٹر میں کونسا بڑا آہ اتنا توب تھا کہ میں کوئی آہ آہ ہوم منسٹری کا ڈیسیل لیتا میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ تو فورم منسٹر تھا اس کے بعد چیف منسٹر تھا فادر اس کا چیف منسٹر تھا باقی میں کشمیری ٹیم ہوں ہاں اور ایک اور چیز بتا لوں میں ڈنگے کی چوٹ پر جب جاؤں لوگوں کی بات کروں گا میں ڈیلاین پاسپورٹس کی بات کروں گا میں جو ہزاروں لوگ جینو میں ہوں کی بات کروں لیکن مجھے یہ بتائیں پانچ سال یہ تھے ایک مرتبہ جب انہوں نے بات کی ہو کہ لوگ جیلوں میں ہیں ایک مرتبہ انہوں نے بات کی ہو کہ اگر گجرات کے بچوں کو تامل نارو کے بچوں کو کوئی سیٹیفیکیٹ پولیس ویریفیکنز تو کشمیری بچوں کو کیوں تو گئے کس لیے تھے کر کر رہے تھے وہاں صرف اپنے کیسز کا وہ اپورٹ کر رہے تھے کہ جرام ہوگر ہم نے کرکٹ میں چوری کی ہے ہم کو اندر مت کرو we will not use parliament to get you know to get some sort of leeway for our crimes ہم نے کوئی crime کیا ہی نہیں ہمارے اوپر کوئی corruption کا charge ہی نہیں اور دن میں جو ہے بیان دیتے ہیں اور آپ کے اندرے میں ماں ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم کام نہیں کرنے والے سجد صاحب یہاں پہ جانا چاہتا ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں انڈیا بلاگ کی بات کریں گے پی ای جی ڈی کی بات کریں گے پی ای جی ڈی کی حصے دار محبوبہ مکتی صاحبہ ابھی اعلان کی آئے کی تینوں سیوڈ روپے ہم جموں کشمیز میں علی شہر لڑیں گے اس بھی آپ کا کیا رہے ہیں صاحب ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے وہ چیت مچ رہے چکی ہے وہ حصے دار ہیں یہاں کی پولٹکس کا لڑے اس میں کیا پرابی آزاد صاحب نے بھی کلب بھار ہمارے کیا آزاد صاحب آپ کو سپورٹ کریں گے یا آزاد صاحب نہیں نہیں ہمارا ان سے کوئی سپورٹ کی کوئی یہ سب باتیں جو ہے جتنا بھی آوا میں آزاد صاحب بھی بڑی ازاد کرتا ہوں یہ سب میڈیا کی باتیں اور پھر وہ اٹھتا ہے جو یہ نیشنل کانپرنس کا وہ ہے اپنا کیا نام مرضی اللہ صاحب وہ اٹھتا ہے پھر جی یہ پھر جی وہ وہ اے کی وہ بی کی وہ سی تھی there are so many things ہم بات نہیں کرتے ہیں ہمارے کارٹوں تو بولتے ہو کشمیری کون سا وہ کیا کشمیری what کشمیری کشمیری بولتا ہے تو نہیں بولتا کسی کشمیری کو جانتا تیرا دوست کوئی کشمیری نہیں میں جی بڑا کشمیری کیا کشمیری ہاں کشمیری کو گھتل کرنے میں آگے جیل ڈالنے میں آگے پی ایسے لانے میں آگے پوٹرہ لانے میں آگے کیا میں نے لائے یہ کس نے لائے یہ کیا ہوتا ہے ڈائی پرسن کرنا بھئی وہ ایسا چلو جی میں خراب مال لیا میں خراب چلو i agree فرض کرے جی میں ہی اب وہ جواب دے پی ایسے کا اب وہ جواب دے جن ان کے ٹائم میں مرے اب وہ جواب دے میرے خراب ہونے سے عمر صاحب اچھے نہیں ہوتے کسی کے اے ٹیم یا بی ٹیم ہونے سے وہ اچھے نہیں ہوتے وہ اپنے لیٹ ایم آنسر فور ایس اون ڈینز اب ان کے فادر ہیں آج سے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ لٹرلی سرنڈر کر رہے تھے کشمری قوم کو ہیومیلیٹ کر رہے تھے بیگ مانگ رہے تھے انڈیا ٹوڑے کے اس ٹی ٹی بی چینل پر کہ جناب مجھے آگرے بنائیں گے میں جاؤں گا میں نے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں ان کو آلاؤڑ ہے وہ نہیں ہے یہ ٹی بی ٹی وائے ایک سنس آف انٹائیٹلمنٹ کی ہم ایلیٹ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں we don't give a damn they are no elites the people will decide انشاءاللہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ ہم کوئی ایلیٹ ہے اپنی پارٹی ہے بی سی آزل صاحب کی جو سنو ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ جو سوال پوچھ رہے ہو ابھی ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی اگر ہوگی تو بالکل اوپن میں ہوگی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی ہمیں جاؤں گا میں تو مانگا سپورٹ کہ اس پر کیا بین ہے سر پوچھ ڈوائنٹی نائنٹن کشمیر has witnessed a trust no stone quality no latency no no heart palace whom you want to you discredit دیکھو میں آپ کو بات بتا دوں no doubt کچھ law and order کی چیز ہے بٹ ہر ایک چیز کا ایک cost ہوتا ہے اس میں cost benefit analysis ہوتا ہے یہ جہاں بولتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں ہے یہ نہیں this is this does not sum of the entire picture film ابھی باقی بھی you know ہم نے یہاں رہنا ہے جو آج ہو رہا ہے کیا یہ long term یا short term ہے we have to look at this کیا کہیں long term میں ہمیں problem تو نہیں ہوگی جو آج تر short term میں majors کی لے جا رہے ہیں to curve it my only thing is کی کشمیر کا جو youth ہے آپ اس کو جینے اس کو تنگ مت کھو یہ police verification system اس کو چھوڑ دیں اگر we don't um پہلے special تھے ہمارے پاس تینچو ستر چلو specially تو برابر تو بناو ہے ایسا we cannot be unequal indians we are here as equal indians as equal as a young man from haryana as equal as a young man from tamiladu tam karna we cannot be unequal indians that's all we are saying اور وہی ان کو بولا تھا وہاں نہیں بولا تین سو ستر لیا تو یہ ہس رہے تھے ٹوکن ایک بندہ کرتا وہ بھی نہیں تو بولنا انہ لوگوں کو تو بولیں گے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے but they have been there for 28 years 28 سال یہ parliament میں گئے ہیں چلو ہو سکتا ہے مجھے کوئی ذن ہو ہو سکتا ہے میں جود بولتا ہوں یہی ہمیں بولے کہ 28 سال میں ان نے کب کب وقالت کی ہے کشمیری کے لوگوں کو بالخصوص جو پچھلے پانچ سال تھا بڑا اہم تھا there was no assembly یہی تین elected numbers تھے بتائیے جو ہماری aspirations تھی جو ہمارا pain تھا کب کب انہوں نے parliament میں وہاں showcase کی کبھی کبھی بو کردار پر ہی جاتے کبھی باہر دردہ ہی کرتے نہیں کچھ نہیں چنگا ہے جی سارا چنگا ہے سجدہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی تباہی کے لیے جمعہ کشمیر کی تباہی کے لیے نیشنل کونفرنس زمیوار ہیں تو آنے والا election ہے پارلمان آپ خود امدوار ہیں آپ کا منفیسٹو کیا ہوگا کشمیری عوام کے لیے آپ کیا کرے گے کیا لکھ رہے ہیں ہمارا ہے ڈیولپمنٹ انڈیٹی سیکٹر اور ٹوریزم اس میں ٹوریزم سیکٹر اور اپنا جس میں ٹوریزم بھی آتا ہے اور جو آپ کا ہارٹی کلچر ہے اگری کلچر الائیڈ پیلز جو کی مگر بک ٹکٹ جس میں کیش zost странہ کچھ رہطی خود ا Brother again اور دیگنٹی دیگنٹی is کہ ہمیں ملتا کائے ہمیں دیگنٹی ہے کہ ہمیں ملتا کیا ہمیں ہمگt آپ کوک ڈیگنٹی ہے جو گے پر اکھر اس کا پچک ہم نانے lowest پچک اے پچک پچک جیسے پچک We believe in dignified coexistence. We don't believe in a coexistence wherein we are junior partners. ہم اپنے equal terms پر وہاں ہونا رہنا چاہیں. That is my concept of dignity. اسی میں یہ آتا ہے کہ جو قانون پورے ہندوستان کے بچوں کے لیے ہے وہی قانون کشمیر کے بچوں کے لیے ہے. اگر ہندوستان کے ہر جسے میں باپ کی سزا بیٹے کو نہیں دیتے بیٹے پی کی سزا باپ کو نہیں دیتے تو کشمیر میں کیوں یہ قانون ہے کہ باپ کی سزا پیٹے کو دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ قانون ہمارے ان کشمیری لیڈرز نے لائے. What is an adverse CID certificate? یہ انہوں نے لائے انہیں چینج ہو سکتے تھے اس میں کوئی کیابنٹ کی ضرورت نہیں اسمبلی کی ضرورت نہیں ایک سیدھا ایڈویس ٹیڈیو آرڈر نکل سکتا ہے. They never changed it. And Mr. Umar Abla has uh utilize even PDP جس میں میں بھی ایک سزا آتا ہے. انہوں نے بھی یہ use کیا ہے. اس سے پہلے انسی نے بھی use کیا ہے. کانگریس والوں نے بھی use کیا ہے. کشمیر کے لوگوں کو at least understand تو ہو کہ یہ جو قانون کا web ہے. یہ انہوں نے بنایا ہے. انہیں implement کیا ہے. اسی لیے ان کا مو بند ہے. یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان سے پوچھنے کہ بھائی صاحب جب آپ تھے حکومت میں تو تب change کیوں نہیں کیا. تب تو آپ ہی uh laws let at least کشمیری people have the right to know what the reality is. پھر آلک بات ہے وہ ہمیں vote دے یا نہیں دے. لیکن آپ جیسے آپ میڈیا بالے ہیں آپ بھی سوال نہیں کرتے ہیں. میں نے اتنی بار دیکھا. نہ آپ ستاسی کا پوچھتے ہیں. دیکھ ایک چیز بتاؤ. جہاں تک 87 کا سوال ہے. I strongly believe that even today the biggest cbm towards کشمیری سو بھی. یہ ایک FIR lodge ہو. جس میں فاروق صاحب کا نام ہو. ان کانگریس لیلرز کا نام ہو. بیروکریٹس ہو. جن نے 87 کی رکھن کی. after all ایک لاکھ لوگ مرا ہے. ہزاروں لوگ جھیلوں میں گئے ہیں. handicap. an army of orphans. an army of ڈوز. and no accountability. وہ انسان نہیں تھے کیا. ماں کے پیٹ سے جن میں نہیں تھے کیا. تمہیں سیکھنے پیٹ میں کیا. don't they matter. don't those lives matter. why isn't anybody asking about them. میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کی نہیں اس سے پوچھتے ہوں کی 87 کا کیا ہوا. why did violence erupt after 87. and now the new thing that did you implement these laws. did you say no to passport in your time. did you say کہ اگر تمہارا باپ تمہارا چچیرہ بھائی کسی جگہ anti-social یا anti-state activities میں تھا آپ کو adverse okay. this is against the law of nature. you cannot punish a son اور a cousin اور a brother اور a father. کیونکہ جی اس کے خاندان میں کسی نے کچھ کیا. یہ ایک آدمی سے کوئی دو سو بندہ uh involve ہوتا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں. we are living on a ہمیں ایک time bomb پر ہے. اس کے societal implications. actually four جائے گی کہا. آپ ان کو passport نہیں دوگے. گورنمنٹ ڈوکری بھی نہیں کرنے دوگے. لون بھی نہیں دوگے. تو یہ جائیں گے کہا. یہ آپ exclude کر رہے ہو پچاس آٹھ پرسنل population. یہ میں آج بول رہا ہوں نا. آج تک اس نے کیوں نہیں بولا. کیوں نہیں بولا. تک اس کی کوئی رہا رہا ہے. جی پھر سے پورے میں آنے کے بعد آپ کا شاہد پہلا یہی کام ہوگا کہ جو ستاس کے میں جو لوگ انوالوں ہے ان کے خلاف پرچہ ہوگا لیکن ایک اور پھر میں سا سٹو خود رہا ہے. جنت میںھی کہہ آپ کو پھر بھی بکیں کہ آپ نے پھر ہا سٹو کرنا ہے۔ آپ نے پھر کوئی کہ کوئی کرنا چھ لیں وہ میں بھی بہت پھر اور سٹو کرنا ہے. میں نے تک کچھوں کے پھر کے بعد واحد مگوپ پہا ہمون ایک۔ پچھو فار نو ایکشن نو 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 دو ہی سیٹے ملی آتی زیادہ دو آپ دیکھو سب بات آتی ایک لائد یہ میرا بات آتی دیکھو میں نہیں کہتا ہوں میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بی جے پی گورنمنٹ ادھری بڑی باتیں کر رہی ہے what have they done in terms of in terms of فاروق صاحب's cricket scan پتائیں کیا کیا ستاسی کے بارے میں کیا کیا ہے یہاں اگر تھوڑا بہت اگر سلام ہش جیسے دوسرے دن اس کو بلا کے لائے ہوتا ہے سٹر ست کروڑ سی دیکھا گیا اگر میں نے یہ کیا ہوتا ہے میں تو جیل میں ہوتا مجھے پتا ہے دیکھیں یہ حدثہ میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو بتاؤ کیا اس کے ناپن اٹھائے گئے یا نہیں انٹریٹ اینچی حکومت میں یہ ایک جیتا جاگتا ہے ایکسامپل ہے یہ آپ کو اس 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 پی کا نام بھی بول سکتا ہے یا بھی نہیں بولنا آپ جس نے اس کو بلا کر بولا بھائی مجھے معاف کر دینا لیکن مجھے تمہارے لوکل ریپریزنٹیٹو نے بولا ہے اس کو اٹھاؤ اور ٹارچر کرو اور اس کے بعد اس کے باب آپ میرے پاس آنے چاہیے میں چھوڑاؤں گا پھر مجھے جوائن کریں یہ جو لسٹ آف او جی ڈبلیوز ہے ہیو آس تھے یہ او جی ڈبلیو کا لسٹ جو آج کل پرانو ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ تو چھانوے کے بعد ان نے بنایا ہے اب یہ چلی ہے اگر او جی ڈبلیو کا لسٹ بنانا ہے جو ان نے تو ان کا نام ڈالا ہے یہ ہمارے آشک صاحب کا نام ڈالا ہے کیوں کیونکہ یہ ان کا مفلٹکل مخالب تھا یہ ہوا سے لسٹ نہیں آئے یہ سب لسٹ انہوں نے بنائے ہیں لیکن تیل می کی انہوں نے نہیں بنائے اور لوگوں کو پتا چلے بڑی بڑی باتیں او جی ای ٹی او جی بی ٹی ارے بائی صاحب سیاستی باند تیرا جو تیرا سٹارٹ آر ایس ایس میں ہوا ہے آر ایس ایس آلو نے تیرے کو پرجیکٹ کر کے فورن منسٹر بنایا نو جوان آدمی اور وہ بھی کس پارلیمنٹ الیکشن میں جہاں نپچانوے پرسلوگر میں بیٹے ہوئے تھے خود تب تپے ڈالتے تھے جا کر تو بنا تو یو بر دے پوسٹر بائی کساب کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہے کوئی مر نہیں رہا یہ دیکھئے فورن منسٹر ہے وہ بولے تھا یا نہیں تھا let him answer this question was he the poster boy of the bjp گاب میں کیا اس کا اس گورنٹ میں رہنا یہ تھا کہ کشمیر میں سر ٹھیک ہے کوئی ظلم نہیں کوئی arrest نہیں کوئی کچھ نہیں کیا میں غلط بول رہا ہوں بتائیں مجھے غلط بول رہا باقی باتیں تو اٹھیں گی people in india top والے دازمیس میں ہیں بیان ایسے دیتا ہے ایسے اور معلوم ہے اس کو بچہ نہیں ہے چیف منسٹر رہ چکا ہے اس سٹیٹ کا کیس سیکیورٹی چیلنجز کیا ہیں اس بیان سے وائلنس ہو سکتی ہے ان کے ورکر کو کوئی مار سکتا ہے خود بے گے رہے تھا اپنی لگ بگ سو ڈیڑھ سو بندے اس کو گار کر رہے ہوتے ہیں right اور ہمارے آہد صاحب کو انسکیورٹ بناتا ہے ہمارے آہد صاحب کو انسکیورٹ بناتا ہے ہمارے غلام صاحب کو انسکیورٹی نہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن میں صرف ان کی نیتوں کی بات کریں گے ایک سائیڈ سے جنت کی سٹیپکیٹس دیشٹریپٹ کر رہا ہے بول رہے کہ ہم کس کو دیں گی دوسرے سائیڈ سے ماہی مبارک متورک مہینے میں کل آپ نے سوشل میڈے پر ویڈیو دیکھا ہوگا کہ اس ماہی مبارک کا مہینے میں چنگم چباتے ہوئی نظر آ رہے وہ بھی پریس کانٹر کے دورا کس چیز مجھے اس میں مت ڈالی ہے پریز دیکھئے وہ عمر صاحب اور عمر آپ کے خدا کے پاس پیچھے اس میں مجھے مرڈ ڈالی ہے لیکن ہاں یہ جنت کا سٹیپکیٹس دیگرہ توڑا وہ بھی کم کرے زیادہ جنت کی سٹیپکیٹس دینا دیکھے میری آپ جو افسفہ کا بات ہے اب غوم رسلم نے بولا ہم نے اٹھا ہے what should a clever politician do who is a kishmiri he should encourage him بالکل ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہاں سے ہمارا لیٹر بولتا ہے یہ جود بولتا ہے he's bailing them out already who should put public pressure on him yes remove it ان کی دعا ہے کہ نہ remove ہو ان کو election issue نہیں باقی جہاں تک جو مینر صاحب ہیں یہاں کوئی ہو رہے ہیں وہ you have to look at goat پہ ماملا ہے right and i believe that جتنے بھی ہمارے kishmiri لوگ ہے kishmiri ڈیار میں ہیں چاہے یہاں یاسین ہے چاہے شویر صاحب ہیں باقی ہیں humanitarian on this part اور جو کہ ایک جس کو بولتے ہیں closure یا reconciliation میں موشور انوال ہندوست ہماری اس گورنمنٹ کو سینٹر گورنمنٹ کو ایک بڑا دل دکھا کر reconciliation کا ایک پروسس رو کرنا چاہیے جس میں leniency دکھانا چاہیے میں خود جیل رہا ہوں مجھے بتا ہے جیل میں رہا کیا ہے تو i would have thought a larger translation process کہ i have always batted for it کہ اور اتنا ہی نہیں ان کی جو بچے ہیں جن کو آدم کو پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا ہے باقی چیز ہمارے بھی بچے ہیں ان کے بھی ڈریلز ہیں ہمارے بچوں کی بھی بچے ہیں میں پسپورٹ کرتا ہوں بچے نہ کریں بچے ان کو تنمت دیں ان کو اگر خواب ہے آکے جانے کا ان کو جانے دیں میں لکھوا ہی ہے ان سے کوئی چیز ان کو دے دی جیے میں سپورٹ کرتا ہوں that you know i support for it i bat for it and i promise you that if i win These will be i will raise these questions الکاس ہندوستانکے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ سمجھیں ہماری huی position کیا ہے ان کو بھی بہت حق ہی پر ستن سالز سرا رہےگ ہر پیچھ ٹھت سالہے کے سلسلپ مو metal Coronorbیم ون اخوابے بچے سوارے سے مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر الیکشن ہوا وہ تو ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوا لیکن سٹیئنگ اوے فرم الیکشن اس دی ریزن وائی وی آن سچ ای بیڈ سٹی ای ویلی بیڈ اوکے کی الیکشن سے دور ہوں الیکشن میں ہی رہ کر جیسا ہے ویسا ہے ڈیموکرسی سے ہی اس کا جو ہے